تم نے خدا کے سچے مذہب کو بگاڑ کر پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے تم نے خدا کے بندوں کو اپنا غلام بنانے رکھنے کے لیے خدا کے مذہب کو حربہ بنا لیا ہے میں نے تمہارا فریب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے خدا تمہیں اتنا بڑا گناہ بخشے گا نہیں دعود بن نصر اچانک گرچا لے جاؤ اسے قید خانے میں بند کر دو درویش کو گسیٹ کر لے گئے درویش جون جون دور جاتا جا رہا تھا اس کی آواز دعود کے قریب آتی جا رہی تھی دعود تیری پیغمبری پر بجلی گرنے والی ہے دعود تم خدا کی آواز کو قید نہیں کر سکتے اگر آلی جا مجھے اجازت دیں تو میں اس بدبخت کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں ایک درباری نے دعود بن نصر کو خاموش کھڑے دیکھ کر کہا میں حیران ہوں کہ آپ قرامتی مسنت کی توہین کس طرح برداشت کر رہے ہیں ملتان کی آستین میں سام پل رہے ہیں دعود نے کہا اس سے معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں اور کون کون ہیں اسے ہم یہیں اپنے ہاتھوں ہاتھوں کر سکتے تھے لیکن اس کی ہمیں ضرورت ہے اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ شاید پکڑے جائیں درباری نے کہا کہیں غائب نہ ہو گئے ہوں دعود بن نصر نے کہا مجھے ان سے زیادہ محمود غزنوی کا خیال آ رہا ہے بھیرا سے جلدی اطلاع آ جائے کہ محمود کا ارادہ کیا ہے ہم نے اسے اس کے ایک سالار کے ذریعے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی لیکن اطلاع ملی ہے کہ یہ سالار اپنی تلوار سے مارا گیا ہے اور ہمارا دھوکہ ناکام ہو گیا ہے راجہ بجیرائے دھوکے میں مارا گیا ہے محمود غزنوی کو خدا نے اگر فوج تھوڑی دی ہے تو دماغ بہت زیادہ دیا ہے ہندوستان میں فوج کی کمی نہیں دماغ کی کمی ہے سلطان محمود غزنوی اپنی فوج کی کمی کو بری طرح محسوس کر رہا تھا اس کا کام بھیرا فتح کرنے پر ختم نہیں ہو گیا تھا بلکہ اصل محم یہی سے شروع ہوئی تھی اس میں ملک فتح کرنے کی حوص نہیں تھی اس کا مقصد ذر و جواہرات اکٹھے کر کے غزنوی لے جانا بھی نہیں تھا ہندوستان کا یہ پہلا شہر تھا جو اس نے فتح کیا تھا اور اس نے پہلے شہر میں ہی سارے ہندوستان کی جھلک دیکھ لی تھی اس نے مسجدوں پر مندروں کے گھناؤنے سائے پڑے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے بہرہ میں مسلمانوں کی آبادی کچھ کم تو نہیں تھی لیکن اسلام کا کہیں نشان نظر نہیں آتا تھا اس کے پاس سب سے پہلے پندتوں کا وفت آیا پندتوں نے اس کے آگے پہلے گھٹنے ٹے کے پھر ماتھے زمین پر رگڑے پشاور کے پندتوں نے بھی اس کے آگے اسی طرح سجدے کیے تھے اب بہرہ کے پندتوں نے بھی اس کے آگے ماتھے رگڑے تو سلطان محمود غزنوی اٹھ کھڑا ہوا کھڑے ہو جاؤ اس نے غصے سے کامتی ہوئی آواز میں کہا میں خدا نہیں میں نے اس شہر پر قبضہ کیا ہے شہر کے انسانوں پر نہیں ہمارے مذہب میں سجدہ صرف خدا کے آگے کیا جاتا ہے تم لوگ مجھے گنے گار کر رہے ہو اپنا مطلب بیان کرو ہم جان کی سلامتی اور مندروں کی حرمت مانگنے آئے ہیں پندت نے ہاتھ جوڑ کر کہا کیا تم اپنے مندروں کی ویسی ہی حرمت چاہتے ہو جیسی تم مسجدوں کی کرتے رہے ہو سلطان محمود نے کہا کیا یہاں کے ہندووں کی ویسی ہی عزت چاہتے ہو جیسی تم مسلمانوں کی کرتے رہے ہو تمہارے راجہ کے اس محل میں اتنی ہندو لڑکیاں نہیں تھی جتنی مسلمان لڑکیاں تھی انہیں زبردستی راج محل میں رکھا گیا تھا اگر تم پندت لوگ مذہب کے پابند ہوتے تو اس شہر کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہم مجبور تھے سلطان مہاراج بڑے پندت نے کہا ہمارے دیس میں مہاراجہ کا حکم مذہب کے حکم کی حیثیت رکھتا ہے تمہارے دیس میں مذہب مہاراجہ کا غلام ہے سلطان محمود نے کہا اور تم جو اپنے مذہب کے پیشوا اور پاسبان ہو اپنا مذہب مہاراجہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہو سلطان محمود نے اپنے ترجمان سے توجہ ہٹا کر اپنے پاس بیٹے ہوئے ایک فوجی مشیر سے کہا ہمارے مسلمان بادشاہوں اور مذہبی پیشواوں میں بھی یہی خرابی پیدا ہو گئی ہے ہمارے مذہبی پیشوا اپنے بادشاہوں اور عمرہ کی بدکرداری پر مذہب کا پردہ ڈالے رکھتے ہیں اور بادشاہ اپنا حکم منوانے کے لیے اس پر خدا کے حکم کی مہر سبت کر دیتے ہیں ملتان کا بادشاہ دعوت بھی اسی مرض کا مریض ہے مشیر نے کہا یہ باتیں فارسی زبان میں ہو رہی تھی اس لیے پنڈت سمجھ نہ سکے سلطان محمود نے اپنے ترجمان سے کہا ان پنڈتوں سے کہو کہ تمہارے بت اگر سچے ہیں تو انہیں کہو کہ تمہاری عزت اور جان و مال اپنے مذہب کی حفاظت کریں اپنے بتوں سے کہو کہ اپنی حفاظت کریں میں ایک گنے گار آدمی سے کہتا ہوں کہ تمہارے خدا کو اٹھا کر باہر پھینک دے تم کھڑے دیکھتے رہنا کہ مٹی اور پتھر کا خدا اپنے آپ کو ایک گنے گار انسان سے بچا سکتا ہے اور اس انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دے سکتا ہے ترجمان نے جب سلطان محمود غزنوی کی یہ بات پنڈتوں کو ان کی زبان میں کہی تو وہ خاموش کھڑے رہے ان کے چہروں پر کھسیانہ سا تاثر تھا اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ مندروں میں کیسے کیسے گناہ کرتے ہو سلطان محمود نے کہا تمہارے ہاتھوں تمہارے اپنے مذہب کی کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں تم نے اسی لئے پتھر کے خدا تراش رکھے ہیں کہ یہ تمہیں کسی گناہ سے روک نہیں سکتے تم اگر میرے پاس جان و مال اور عزت و عبرو کی التجا لے کر نہ آتے تو بھی میں کسی بے گناہ کو قتل اور کسی عورت کو بے عبرو نہ ہونے دیتا کیونکہ یہ میرے خدا کا حکم ہے اور خدا نے میرا ہاتھ روک رکھا ہے میں خدا کے حکم سے آیا ہوں اور میرا ہر فعل خدا کے حکم کا پابند ہے سلطان محمود نے سر کو جھٹک کر اپنے ترجمان کی طرف دیکھا اور پنڈتوں کی طرف اشارہ کر کے بولا ان سے پوچھو کہ انہوں نے مندروں میں لڑائی سے بچے اور بھاگے ہوئے فوجی عہدداروں کو چھپا کے نہیں رکھا ہوا ان سے کہو کہ یہ مجھے یقین دلا سکتے ہیں کہ مندروں میں ہماری فتح کو شکست میں بدلنے کی سازشیں نہیں ہو رہی نہیں سلطان مہاراج بڑے پنڈت نے ترجمان کی بات سن کر کہا ہم آپ کے غلام ہیں مندروں میں کوئی سازش نہیں ہو رہی وہ کہاں ہیں سلطان محمود نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا انہیں لے آو جنہیں لاہور کے رستے سے پکڑا گیا ہے تھوڑی دیر بعد دو آدمی اندر لائے گئے جن کے ہاتھ رسیوں سے بلے ہوئے تھے انہیں پہچانتے ہو سلطان محمود نے پنڈتوں سے پوچھا اور دونوں قیدیوں سے کہا انہیں بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں پکڑے گئے ہو ہمیں ان پنڈتوں نے لاہور جانے کو کہا تھا ایک قیدی نے اپنے جرم کا اطراف کرتے ہوئے کہا انہوں نے مہاراجہ اندپال کے لیے پیغام دیا تھا کہ بھیرہ میں مسلمانوں کی فوج بہت تھوڑی ہے فوراں حملہ کرو اور راجہ بجی رائے کی شکست کا انتقام لو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری فوج کے جو ہزاروں قیدی سلطان محمود کے پاس ہیں وہ حملے کی صورت میں باغی ہو کر لاہور کی فوج سے مل جائیں گے دوسرے قیدی نے کہا اور انہیں میری فوج نے راستے میں مشکوک حالت میں پکڑ لیا سلطان محمود نے کہا ان دونوں قیدیوں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے اسی قسم کا پیغام ملتان دعوت بن نصر کو بھیجا ہے تم میرے پاس جانبخشی کے لیے آئے ہو خور سے سنو بتوں کو خدا ماننے والو یہاں کے انسان میری فوج کے طوفان کو نہیں روک سکے اپنے بتوں سے کہو کہ میری فتح کو شکست میں بدل دیں لیکن جس طرح تم ایار اور جھوٹے ہو اسی طرح تمہارے بنائے ہوئے خدا جھوٹے ہیں تمہیں صرف یہ ریایت دیتا ہوں کہ اپنے بت اٹھاؤ اور اس شہر سے نکل جاؤ اگر رکے رہو گے تو میں یہ بت ہندو قیدیوں کے ہاتھوں تڑواؤں گا اگر تم وہ مذہب قبول کرلو جو میں اپنے ساتھ لائیا ہوں تو باقی زندگی سکون سے گزار سکو گے تم جسمانی لذت کے عادی رہے ہو روحانی لذت کا ذائقہ بھی چکلو اپنے آپ کو سچے خدا کی نعمتوں سے مالا مال کرلو سونے اور جواہرات میں وہ بات نہیں جو اللہ کی نعمتوں میں ہے جاؤ اور سوچو اور مجھے جواب دو وہ چلے گئے تو سلطان محمود کے ایک عالم نے کہا سلطان یہ ہندو ہیں یہ اسلام قبول کرنے نہیں دھوکہ دینے آئے تھے یہ جسمانی لذتوں کے شہدائی ہیں حکومت اور مذہب کی پیشوائی کو یہ صرف اپنا حق اور ورسہ بنائے بیٹھے ہیں کیونکہ یہ براہمن ہیں ان کے دلوں میں اسلام کی نفرت پھری ہوئی ہے اور یہ نفرت صرف اس لیے ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام اونچی نیچی ذاتوں کا قائل نہیں امیر کو غریب پر اس لیے برتری حاصل نہیں ہے کہ وہ امیر ہے اسلام حکومت کا حق اسے دیتا ہے جو قوم کی برتری اور اپنے اوپر اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کریں یہ عالم سعید اللہ قاسمی تھے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ قاسمی کا اضافہ محمد بن قاسم کی عقیدت بندی کے اظہار کے لیے کر رکھا تھا اس وقت کی بعض بجی بجی تحریروں میں ایک مولوی سعید کا ذکر آتا ہے ایک تحریر میں سعید اللہ بھی لکھا ہے یہ پنجاب کے رہنے والے تھے سلطان محمود علماء دین کا قدردان تھا اس نے بھیرہ فتح کیا تو سعید اللہ قاسمی اس سے ملنے بھیرہ آئے تھے ہم نے اس خطے میں قاسمی مسلمانوں کا ایک گروہ بنا رکھا ہے مولوی سعید قاسمی نے کہا ہم کسی ایسے سلطان یا ایسے مسلمان حملہ آور کی راہ دیکھ رہے تھے جو یہاں محمد بن قاسم کے دور حکومت کو بحال کر دے ان کا صرف یہ مطالبہ تھا کہ ہم ان کے مذہب کو قبول کر لیں آپ ان کے بت توڑ سکتے ہیں انہیں اپنے مذہب سے نہیں ہٹا سکتے ان کے دلوں میں اسلام کی جو نفرت ہے وہ اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک یہاں ایک بھی مسلمان موجود ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان پنڈتوں نے آپ پر حملہ کرانے کا احتمام بھی کیا ہے اور آپ کے سامنے آ کر انہوں نے سجدہ بھی کیا ہے اس ملک میں آپ نے کسی بھی خطے میں اسلامی ریاست بنا لی تو یہ ہندو اس کی جڑیں کھوکلی کرنے میں لگ جائیں گے اسلامی ریاست کی جڑیں تو ہمارے اپنے بھائی کھوکلی کر رہے ہیں سلطان محمود نے کہا میں یہاں آ گیا ہوں لیکن میرا دھیان پیچھے غزنی اور بلخ بخارہ پر لگا ہوا ہے اسلامی سلطنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹی ہوئی ہے ہر ریاست کا حکمران اپنے آپ کو ساری دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہے ہم خانہ جنگی لڑ چکے ہیں جس فوج کو باطل کے بدھ توڑتے تھے وہ ایک دوسرے کا سر توڑنے میں لگی ہے اور اس طرح وہ کمزور ہو گئی اگر ان ریاستوں کی فوجیں متحد ہو جائیں تو ہم سارے ہندوستان کو اسلامی سلطنت بنا سکتے ہیں مگر ہر لمحے میں اس اطلاع کا منتظر رہتا ہوں کہ میرے کسی مسلمان پڑوسی نے غزنی پر حملہ کر دیا ہے یہ لوگ اپنا ایمان نیلام کر چکے ہیں جنہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرفروش بننے کو کہا تھا وہ ایمان فروش ہو گئے ہیں آپ یہاں رہیں یا نہ رہیں ہم یہ مہم جاری رکھیں گے کہ یہاں ہندو کسی مسلمان کا ایمان نہ خرید سکیں مولوی سعید اللہ نے کہا سب سے بڑا ایمان فروش تو ملتان کی گدی پر بیٹھا ہے سلطان محمود نے کہا اس نے اپنی قوم کے ایمان کی منڈی لگا رکھی ہے ہم نے سنا ہے کہ وہاں ہندو اور قرامتی مل کر شعبدہ بازی کر رہے ہیں مولوی سعید اللہ نے کہا اور لوگ متاثر اور مسہور ہو کر قرامتی بنتے جا رہے ہیں میں اس عیسائی کے دماغ کی تعریف کرتا ہوں جس نے یہ فرقہ بنایا ہے سلطان محمود نے کہا انسانی فطرت گناہ کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے ذہنی اور جسمانی لذت کو انسان جلدی قبول کرتا ہے اس فرقے نے ہر گناہ کو جائز قرار دے رکھا ہے ہندو پندتوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا لیکن اس فرقے کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور اس کی شعبدہ بازیوں میں پوری طرح شریک ہے تاکہ مسلمان اس فرقے کے پیروکار بن کر اسلام کے خاتمے کا باعث بنے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہندو اپنی لڑکیوں کو اسلام کی بے خکنی اور مسلمانوں کی گمراہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں دعود خرامتی کو نہ اسلام کے ساتھ دلچسپی ہے نہ وہ اپنے فرقے کا وفادار ہے وہ اپنی گدی میں دلچسپی رکھتا ہے یہ اسی دلچسپی کا مظاہرہ تھا کہ دعود بن نصر پر درویش کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا اس کے دل میں خوف خدا پیدا نہ ہوا اس پر درویش کی اس للکار کا بھی اثر نہ ہوا کہ دعود تمہاری پیغمبری پر بجلی گرے گی تم خدا کی آواز کو قید نہیں کر سکتے حکومت کے نشے نے اسے بدمست کر رکھا تھا اور وہ اس زوم میں مبتلا تھا کہ اس نے خدا کی آواز کو قید کر رکھا ہے ملتان میں ایک قافلہ داخل ہوا جس میں فوج کے بارہ چودہ سوار تھے ایک بوڑا اور ایک جوان ہندو ایک ادھیڑ عمر عورت اور دو بڑی خوبصورت لڑکیاں تھیں اور اس قافلے میں چار قیدی بھی تھے جن کے ہاتھ زنجیروں سے بندے ہوئے تھے ان میں ایک بوڑا تھا جسے ملتان کے لوگ جانتے تھے کہ عالم فاضل ہے تین قیدی جوان سال تھے ملتان کے بعض لوگ انہیں بھی پہچانتے تھے ان چاروں کو جاننے پہچاننے والے حیران و پریشان ہو گئے کہ انہیں کس جرم میں اور کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے عالم کوئی جرم نہیں کر سکتا عالم ہونے کی وجہ سے بعض قرامتی بھی اس کا احترام کرتے تھے انہوں نے کیا کیا ہے کسی تماشائی نے گھڑ سواروں سے بلند آواز میں پوچھا قتل یہ قاتل ہیں انہوں نے کسے قتل کیا ہے فوج کے سواروں کو ہم نے اسلام کے غداروں اور ڈاکوں کو قتل کیا ہے عالم نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا ہم نے ان لڑکیوں کی عصمت پر حملہ کرنے والے چار قرامتیوں کو قتل کیا ہے ایک جوان سال قیدی نے کہا زبانے بند رکھو ایک سوار نے گرج کر کہا تم خدا کی آواز کو خاموش نہیں کر سکتے ایک اور جوان سال قیدی نے نعرہ لگانے کے انداز سے کہا گھڑ سواروں نے انہیں گھسیٹنا شروع کر دیا دعود بن نصر کو دو اطلاعیں دی گئیں ایک یہ کہ درویش کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے آئے ہیں اور دوسری اطلاع یہ کہ اپنے جو چار سوار بھیرا جا رہے تھے وہ درویش کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں اس کے ساتھی اسے یہ بھی بتایا گیا کہ بھیرا سے دو ہندو کوئی پیغام لے کر آئے ہیں دعود نے سب سے پہلے ہندووں کو بلایا ہندووں نے دو لڑکیاں دعود کو پیش کی پھر چمڑے کی ایک خوشنمہ تھیلی اس کے قدموں میں خالی کی دعود کبھی لڑکیوں کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنے قدموں میں رکھے ہوئے سونے کے ڈھیر کو لڑکیاں خوبصورت تو تھی لیکن ان کے چہروں پر جو تبسم تھا اور ان کا جو انداز تھا اس نے دعود پر نشا تاری کر دیا وہ تربیہ اتیافتہ لڑکیاں تھی انہیں بتا دیا گیا تھا کہ انہیں کس کے پاس اور کیوں بھیجا جا رہا ہے بڑے ہندو نے دعود کو بتایا کہ وہ فوج میں کماندار تھا اس نے بجیرائے کی شکست کی تفصیل سنائی اور بتایا کہ کس طرح چند ایک فوجی عہدے دار مندروں میں چھپ گئے تھے خزانے پر تو مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا لیکن بہت سی دولت مندروں اور لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی گئی تھی سلطان محمود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی مسلمان فوجی کسی ہندو کے گھر میں داخل نہیں ہوگا بڑے ہندو نے کہا اس نے یہ بھی اعلان کرا دیا کہ ہندو اپنے فوجیوں کی لاشیں اٹھا کر جلا سکتے ہیں اور زخمیوں کو مرہم پٹی کے خیموں تک پہنچا سکتے ہیں بھیرا کے ہندووں کو پندت نے اور ہم نے درپردہ کہا کہ میدان جنگ میں اپنے زخمی اٹھائیں اور مسلمان زخمیوں کو قتل کریں انہوں نے بہت سے مسلمان زخمیوں کو قتل کیا لیکن مسلمانوں کو پتا چل گیا اور انہوں نے ہندووں کو شہر سے باہر جانے سے روک دیا ہم نے دیکھا کہ ہندووں کے گھر مسلمانوں سے واقعی محفوظ ہیں تو ہم نے جو رقم اور سونا ہاتھ لگا چند ایک گھروں میں چھپا دیا بڑے مندر میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپ کو یہ اطلاع دی جائے کہ آپ فوراں بھیرا پر چڑھائی کر دیں تو آپ نہ صرف بھیرا کو مسلمانوں سے آزاد کرا لیں گے بلکہ آپ سلطان محمود کو قید اور اس کی فوج کو تباہ کر سکتے ہیں وہ تین ہزار ہندو جنگی قیدی جو مسلمانوں کی بیگار میں لگے ہوئے ہیں آپ کی مدد کو آ جائیں گے اور محاصرے کی صورت میں شہر میں تباہی بپا کر دیں گے لاہور اور بھٹنڈا بھی پیغام بھیج دیے گئے ہیں وہاں کی فوجیں بھی آ جائیں گی آپ کا کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا اگر آپ اپنی ریاست کی خیریت چاہتے ہیں تو آپ کو بھیرا پر فوج کشی کرنی ہوگی آپ کو بھیرا سے مالی امداد بھی مل جائے گی دعود بن نصر انہماک سے سن رہا تھا اس نے ابھی کچھ بھی نہیں کہا تھا یہ ہندو بوڑا جانتا تھا کہ دعود کے خاندان کی تاریخ میں جنگ و جدل کا کوئی ذکر نہیں ملتا یہ سازش پسند خاندان ہے جسے عیسائیوں نے گدی پر بٹھایا اور ہندو راج مہاراجے اسے آلائکار بنائے ہوئے ہیں بوڑا ہندو دعود کی کمزور رگوں سے واقف تھا بھیرا سے اسے سب کچھ بتا کر بھیجا گیا تھا حاکم ملتان بوڑے ہندو نے ذرا آگے جھک کر کہا بھٹنڈا اور لاہور کی فوجوں کو آپ کی فوج کے تعاون اور اقتحاد کی ضرورت ہے آپ کو یہ تو احساس ہوگا ہی کہ آپ کی گدی ہمارے تعاون کی بدولت محفوظ ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ ہندو راجوں اور مہاراجوں کے گھیرے میں ہیں آپ پر کوئی حملہ نہ کرے اور صرف مالی اور فوجی امداد بند کر دی جائے تو آپ ملتان کو ہمارے قدموں میں پھینک کر بھاگ چلیں گے اگر آپ نے بھیرا پر فوج کشی نہ کی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ ہمارے نہیں غزنی والوں کے دوست ہیں ہم آپ کی دوستی سے دستبردار ہو جائیں گے اور پورے قرامتی فرقے کو تباہ کر دیں گے آپ کی پیغمبری محض شعبدہ بازی ہے آپ خود فوجی عہدے دار ہیں داؤد نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا میں آپ کو اپنی فوج دکھاؤں گا آپ خود کہیں گے کہ یہ فوج محاصرے میں لڑ سکتی ہے ایک دو میل دور جا کر کسی قلابند شہر کو محاصرے میں لینے کے قابل نہیں کیونکہ تعداد کم ہے آپ کو اپنی فوج شہر سے ایک سو میل دور لے جانی بڑے گی ہم آپ کی فوج کو اسی لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی ہے آپ کی فوج سے ہم سلطان محمود کو دھوکہ دیں گے وہ آپ کی فوج کو دیکھ کر اپنی فوج باہر لے آئے گا آپ کو محاصرہ نہیں کرنے دے گا کیونکہ اسے یہ توقع ہوگی کہ وہ آپ کو آسانی سے شکست دے دے گا وہ جو ہی باہر آئے گا لاہور سے آئی ہوئی مہاراج انند پال کی فوج جو دریا کے پار چھپی ہوئی ہوگی شہر پر حلہ بول دے گی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا سلطان محمود آپ کی اور انند پال کی فوجوں کے درمیان پس جائے گا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ محمود کو گرفتار کر کے ہم آپ کے حوالے کر دیں گے دعود بن نصر گہری سوچ میں کھو گیا اس کی نظر قدموں میں رکھے ہوئے سونے پر پڑی تھی اس نے سر اٹھا کر دونوں لڑکیوں کو دیکھا اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا یہ تاثر صاف بتا رہا تھا جیسے وہ چاہتا ہو کہ یہ بڑا ہندو اور اس کا جمع ساتھی ان لڑکیوں کو اس کے پاس چھوڑ کر نکل جائیں میری فوج کو بھیرا کے لیے کب گوج کرنا پڑے گا دعود نے پوچھا آپ تیاری شروع کر دیں بڑے نے کہا میں واپس بھیرا جا رہا ہوں وہاں ہمیں لاہور اور بھٹینڈا کی فوجوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملے گی تو میں آپ کو اطلاع دوں گا اس اطلاع کے بعد آپ کو تیاری کی محلت نہیں ملے گی آپ کی فوج تیاری کی حالت میں رہے رسد بیل گاڑیوں پر لدی رہے دعود بن نصر نے مہمانوں کی خاطر توازوں کے لیے شراب و کباب لانے کا حکم دیا تو اسے کسی درباری نے یاد دلایا کہ قیدی باہر کڑے ہیں دعود نے کہا کہ قیدیوں کو پیش کرو قیدی لائے گئے میں تمہیں زیادہ بولنے کی محلت نہیں دوں گا دعود نے عالم اور اس کے ساتھیوں سے کہا تمہارا ایک ساتھی گرفتار ہو کر ہمارے پاس آ چکا ہے اس نے ایک آدمی کو چار کماریوں کی حویلی میں قتل کیا تھا تم اس کے ساتھی ہو تم نے ہمارے چار بڑے ہی تجربہ کار فوجیوں کو قتل کیا ہے کیا یہ صحیح ہے اور تم نے انہیں کیوں قتل کیا ہے اس کا جواب ہم سے سنو بڑا ہندو بول پڑا اگر یہ ان چار آدمیوں کو قتل نہ کرتے تو یہ سونا آپ کے پاس پہنچتا نہ یہ لڑکیاں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کی فوج کے آدمی ہیں بڑے نے دعود کو پوری تفصیل سے سنایا کہ ان چار آدمیوں نے کس طرح انہیں لوٹا اور ان لڑکیوں کو برہنا کر کے ان کے ہاتھوں شراب پیتے رہے پھر ان میں سے ایک نے لڑکی کو زمین پر گرا لیا اچانک یہ بزرگ اور یہ آدمی اندھیرے میں سے نکلے اور ان چاروں کو قتل کر دیا ہمیں ڈر تھا کہ ہم ان چاروں سے بچ کر ان چار وحشیوں کے چنگل میں آ گئے ہیں بڑے نے کہا لیکن انہوں نے لڑکیوں کو کپڑے پہننے کو کہا ہم نے انعام پیش کیا جو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور ہماری حفاظت کے لیے ہم پر پہرا کھڑا کر دیا آدھی رات کو بہت سے سوار آئے اور انہیں باندھ کر لے آئے دعود نے قیدیوں کی طرف دیکھا تو عالم نے کہا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کے سوار ہیں ہم انہیں ان کی لڑکیوں کی عزت پچانے کے لیے قتل کیا ہے اور جو قیدی پہلے لائے گیا ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے تمہارا دعود بن نصر نے پوچھا ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم بھیرا سلطان محمود کے پاس جا رہے تھے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں عالم نے جواب دیا ہم بھیرا ضرور جا رہے تھے لیکن کسی سلطان سے ملنے نہیں اپنے کاروبار کے لیے جا رہے تھے ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ سلطان محمود کون ہے اور وہ کہاں ہے انہوں نے ہماری جانے اور ہماری عزت بچائی ہے ہم آپ سے انہیں یہ انام دلانا چاہتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے دعود بن نصر نے لڑکیوں کی طرف دیکھا دونوں نے باری باری کہا ہاں انہیں چھوڑ دیا جائے اگر یہ ان درندوں کو قتل نہ کرتے تو انہیں رہا کر دو دعود نے مسکرا کر حکم دیا عالم اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا گیا دو تین روز بعد وہی حویلی تھی جس میں عالم اور درویش اور ان کے زمین دوز گروہ کے آدمی رات کو اکٹھے ہوا گرتے تھے رات ابھی ابھی گہری ہوئی تھی عالم اس حویلی میں آ چکا تھا اس کے ساتھ جو تین آدمی گرفتار ہوئے تھے وہ بھی باری باری آ گئے تھے پھر دو آدمی اور آ گئے ان کا موضوع اور مسئلہ یہ تھا کہ درویش کو کس طرح رہا کرایا جائے کسی کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی قید خانے سے وہ واقف نہیں تھے گزشتہ دو تین دنوں میں انہوں نے کئی طریقے سوچ لیے تھے قید خانے کی دیوار بھی دیکھی اور کمند پھینک کر اوپر چڑھنے اور قید خانے میں داخل ہونے کا بھی ارادہ کیا تھا